بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سٹیڈی کر رہے ہیں ہم فیزکس ہنٹر اور یہ یونٹ ہمارے پاس سیونٹین ہے سیکنڈ لاف تھرموڈینامیس چپٹر کا نام ہے اور اس کا آج ٹوپی پڑھیں گے ہم کارنو انجن ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ کارنو جو انجن ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اس پر ہمیں سٹیڈی کیا جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کارنو انجن جو ہمارے پاس یہ ایک ایسا سسٹم ہمیں سٹیڈی کریں گے جو ایک ریور سیبل ہوگا ریور سیبل ہم پہلے پہلے پہ ریفائن کر چکے ہیں آپ کو لیکچرز کے اندر ریور سیبل پروسیس ایسے پروسیس ہوتے ہیں جو چل کے واپس اپنی جگہ پہ آ جائیں جس راستے سے گئے تو اسی راستے سے واپس آ جائیں یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ جو پروسیس نے ایڈ ہوئے تھے وہ پروسیس بعد میں ہیٹ انجن بنایا تھا جو فیزیکل ہمارے پاس نہیں تھا یہ ایک تھیورٹی گلتا ٹھیک ہے فیزیکل نہیں تھا یہ ایک تھیورٹی گلتا اس نے سمجھایا تھا کہ اگر ریور سیبل پروسیس اس طرح سے کر لیا جائے تو فری ہو جائے گا ہنڈیڈ پرسن فری آف لاؤس ہو جائے گا فری آف فریکشن ہو جائے گا ہنڈیڈ پرسن وہ ورک کرے گا ٹھیک ہے ہوتا کیا پھر تھوڑا سا اس کا آئی ڈے لیتے ہیں تاکہ پھر اس کو جب ریٹ کریں گے پڑھیں گے تو آپ کو ایزی ہو جائے گا دیکھیں اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک انسٹینڈ ہوگا جو انسولیٹنگ اسٹینڈ ہوگا جس میں ایسے نہ تو ہیٹ اندر جائے گی نہ اندر سے بھار جائے گی اسی یہ ہیٹ ہم نے ایک ہم نے ایک سورس رکھ رہا تھا ہیٹ سورس رکھ رہا تھا ہیٹ سورس رکھ رہا ہے تو اس نے کہا کہ یہاں پہ ہیٹ سورس جو ہوگی وہ ایسی سورس ہوگی جو انفائنائٹ ہوگی ذہن لکھا بھائیں ٹھیک ہے انفائنائٹ ہیٹ کیپسٹیٹی ہوگی اس کی مثال ایسی ہی سمجھ لیجیے جیسے سمندر ہے سمندر میں سے اگر ایک بالٹی پانی نکال لیں ایک کپ یا ایک گلاس ایک مگہ بالٹی پانی نکال لیں تو کیا ہوگا سمندر کے پانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو وہ انفائنائٹ کیپسٹی کے لائے گا یہ بھی ایک ایسی ہیٹ ہے اس نے اس نے کنسیڈر کیا کہ یہ ایک تھیورٹیکل کہ ایسی ہیٹ ہو جس جو ختم نہ ہو کم نہ پڑے اس کا ٹیمپیچر کونسٹینٹ رہے پہلی چیز ایک دوسری ہیٹ جو ہے وہ کول ہی سورس ہے ہمارے پاس وہ بھی انفائنائٹ ہے اگر اس میں کوئی ہیٹ جائے اندر اس کے اندر تو ایسا نہیں اس کا ٹیمپیچر چینج کر دے دونوں کے ٹیمپیچر جو بھی ہیں وہ اپنی جگہ سیم رہے گا ہوتنس کا جو ٹیمپیچر وہ ہی رہے گا وہ چینج نہ ہو سکے اور اس کی سورس اتنی بڑی ہو کہ وہ انفائنائٹ ہو اس کو آپ کاؤنٹ ایبل نہ ہو آپ کے لیے اسی طرح سے اگر ہم کولنس بھی لیں تو وہ بھی انفائنائٹ کیپسٹی لیں ہم اس کی تاکہ وہ کمی نہ آئے اس کے اندر ٹھیک ہے تو جو سورس ہیں ایک ہوت سورس ہے یعنی ہیٹ سورس ہے ایک کول سورس ہے یہ بھی انفائنائٹ ہے یہ بھی انفائنائٹ ہم کو رکھ دیا ہے کہ ایک اسٹینڈ کے اندر جسے اسٹینڈ کے اندر وہ انسولیٹنگ گئے یعنی یہ ہیٹ یہاں سے یہاں تک کہیں پہ بھی ٹیویل نہیں کرے گی یہ جس بانٹری کے اندر ہے وہ بانٹری سے باہر نہیں جائے گی اوپر کا جو آپننگ ہے ایریاں ہیں وہ آپننگ ہوں گے ہمارے پاس ہم کیا کریں گے یہاں پہ یعنی کہ ایک سٹینڈ ہو گیا جو انسولیٹنگ سٹینڈ ہو گیا ایک ہیٹ سورس ہو گئی ایک کول سورس ہو گئی اور ایک ہمیں آپ پہ سلینڈر سلینڈر رکھ دیں گے اور سلینڈر کو کبھی رکھیں گے ہم اس کے اوپر ہیٹ کے اوپر پھر سٹینڈی چیک کریں گے واپس اس کو لے جائیں گے سٹینڈ کے اوپر پھر اس کے بعد لے جائیں گے اس کو لے جائیں گے کول بوڈی کے اوپر پھر سٹینڈی کریں گے پھر واپس یہاں لے جائیں گے اگر یہ جہاں سے چلا تھا واپس ہمیں پہ پہنچ گیا اور سراؤنڈنگ میں کوئی بھی فیکٹ نہیں ہوا سراؤنڈنگ میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی تو ایسا پروسیس لائے گا ریورسیبل پروسیس لائے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم سٹیڈی کریں گے تھوڑا سا ایڈیا اور دے دیتے ہیں آپ کو اس کے اندر نورٹس کو سمجھانے سے پہلے اب دیکھیں ہاں پہ ایک پچھر دکھائیں گے وہی سٹینڈ ہے پسٹن کو کہاں رکھ دیا ہمیں ہیٹ سورس پہ رکھ دیا ہمیں پسٹن کو اللہ کر رکھ دیا ہیٹ سورس پہ اس کا ٹیمپریچر جو تھا تی ون تھا پریشر جو اس پہ لگ رہا تھا پی ون تھا وولیوم اس کا بھی ون تھا اب ہم کیا کر رہے ہیں اگر اس کا جو پریشر ہے اس پہ جتنا بھی پریشر لگ رہا تھا اس کو کم کر دیں جیسی کم کریں گے اور یہ پسٹن مووے بھی لے یاد اکھ لیجئے تو جیسی پریشر کم کریں گے پسٹن مووو کر کے اوپر سے رہا گا زیادہ تیمپریچر انیشل ہی تو کم ہوگا لیکن یہ ہیٹ سورس ہے اس سے ہیٹ لے لے گا جو انفائنائٹ سورس ہے اسے کیو ون ہیٹ وہ ایٹ کر لے گا جیسے پہلے تیمپریچر تھا وہ تیمپریچر واپس مینٹین ہو گیا ورک بھی ہو گیا ایکسپنشن بھی ہو گئی تو یہ آئیسو تھرمل ایکسپنشن پروسس ہو گیا ہمارے پاس پہلا پروسس اور اس میں ہیٹ بھی لے لی اس نے اب ہیٹ لی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو ہیٹ واپس بھی کرنی پڑے گی جتنی ہیٹ لی ہے اتنی ہیٹ واپس کرے گا تو یہ کلائے گا ہمارے پاس ریورس ایبل پروسس ٹھیک ہے تو پہلے سٹیج میں کیا ہوگا ہمارے پاس وہ آئیسو تھرمل پروسس کر لیا ہم نے اور ہم نے اس کو ریڈیوز کر آیا اس کا پریشر اور وہ کیا ہوگا ایکسپینڈ کر گیا نتیجہ کیا ہوا ہیٹ جو جو ٹیمپیٹر نیلی کم ہوا تھا وہ ہیٹ کے ذریعے اس نے مینٹین کر لیا اپنا تو ایسا پروسسس میں ورک ہو جائے ٹیمپیٹر کونسٹنٹ اسے جاتا ہے آئیسو تھرمل یہ ایکسپینشن ہوا تھا باہر کی طرف گیا تھا تو ایک لائے گا آئیسو تھرمل ایکسپینشن وہاں پہ ایکسپینشن لکھا ہوئے کیونکہ مقصد یہ کہ یہاں پہ چار سٹیپ ہوں گے دو ایکسپینشن کے دو کمپیٹر کے پہلا جو ایکسپینشن ہوگا وہ آئیسو تھرملہ ہوگا یعنی کہ تیمپیٹر کونسٹنٹ رہے گا دوسرا ایکسپینشن میں ایڈیابیٹک ہوگا یعنی کہ نہ تو ہٹ بھائر جائے گی اور اندر آئے گی تیسرا جو ہوگا کمپیٹرشن ہوگا یعنی کہ آئیسو تھرملہ یہ سٹیج آ چکی تھی ہمارے پاس یہاں دیکھ لیجئے تھوڑا سا اس کو اوپر چلتا ہے ٹھیکے تو ہم نے یہاں پہ کیون ہیٹ لے کے تیمپیٹر تیون مینٹن کر رکھا تو پورا پسٹن اٹھایا اور رکھ دیا کس کے اوپر انسولیٹنگ سٹینٹ پر رکھ دیا نہ تو ہیٹ سورس پہ نہ کولڈ سورس کے اوپر بیچ میں رکھ دیا اس کے اوپر ٹھیکے اب ہم نے کیا کیا ہم نے جو پریشر پہل جہا تھا وہی پریشر ہے پی ٹو ہے وولیم وی ٹو ہے ٹیمپیٹر ٹیون ہے اب ہم نے پھر اس کا پریشر کم کر دیا جیسی پریشر کم کیا یہ ایکسپینڈ دیا جب یہ ایکسپینڈ کرے گا تو پریشر پی ٹو سے پی تھری ہوگیا وولیم وی ٹو سے پی طریق ہوگیا ٹیمپیٹر ٹی ون سے ٹی ٹو ہوگیا لیکن نہ اندر کی ہٹ باہر کی باہر کے اندر آئے ایکسپنشن تو ہو گیا لیکن وہ ایڈیابیٹک ہوگا اس کے اندر دوسرے سٹیپ میں کیا کیا ہم نے ایڈیابیٹک ایکسپنشن کیا اب یہی سٹینڈ ہوگا اور پھر اس کو ہم کیا کریں گے مفرات دیں گے دیکھیں وہی سے انسلیٹنگ سٹینڈ سے اٹھایا اس کو اور کس پر رکھ دیا کولڈ بوڈی پر رکھ دیا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کا پریشر کو جیسے یہاں پر وہی بلکل سیمجھے پی تھری پہلے تھا بی تھری تھا ٹی ٹو تھا وہی اٹھایا وہاں سے جو سٹینڈ پر رکھا ہوا تھا اس کو یہ رکھ دیا کولڈ بوڈی کا اب کیا کریں گے اس کو دوبارہ اس پر پریشر کم کیا تھا اب پریشر بڑھائیں گے جیسی پریشر بڑھائیں گے تو اندر کا ٹیمپرچہ بڑھ جائے گا لیکن کیا ہے ہیٹ کیا ہوگی جو بھی بڑی ہیٹ ہوگی وہ ریجیکٹ ہو جائے گی کس میں کولڈ بوڈی ایبزورپ کر لے گا یہ کیوں ٹو ہیٹ آؤٹ ہو جائے گی اس سے تیمپرچہ جو پہلے ٹی ٹو تھا وہی رہا ایکسپینشن تو ہوا سسٹم کے اوپر ورک ہو گیا لیکن تیمپرچر کونسٹینٹ رہا ہمارے پاس تو یہاں تیمپرچر کونسٹینٹ رہے انٹرین اینریٹ سیم رہے اسے کہتا ہے آئیسو تذرمارڈ پرسیج تو یہ آئیسو تذرمارڈ پرسیج ہو گیا لیکن کمپریز کر کے ٹھیک ہے ہیٹ لی تھی ہیٹ واپیس بھی کر دی تو ہاتھ میں بگہ کریں گے اسی سٹینڈ کو اٹھائیں گے اسی پسٹن کو اس پسٹن کو اٹھائیں گے اور دیں گے سٹینڈ کے اوپر پی فور ہے تو پی فور ہے ٹی ٹو ہے تو ٹی ٹو ہے وہ ہی اٹھایا اس کو اسٹینڈ پر رہ دیا اب دوبارہ اس کو کمپریز کیا کمپریز کر کے اتنا نیچے لے کے آگا جو بولیم انیشل جہاں چلا تھا بی ون کر دیا تیمپیچر وہی تی ون کر دیا پریشر بی ون کر دیا اتنا کمپریز کیا اس کو تو کیا ہوا جہاں سے چلیتے ہیں واپس وہیں پہنچ گئے پہلے ہیٹ ایڈ ہوئی تھی بعد میں ہیٹ ریجیٹ بھی کر دیا تو سراؤنڈنگ پہ کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوا تو ایسا پروسس جس میں سراؤنڈنگ پہ کوئی بھی ایفیکٹ نہ ہو اور جہاں سے چلیتے ہیں واپس وہیں پہ پہنچ گئے جس راستے سے گئے تو اسی راستے سے واپس آگیا تو وہ کلاتا ہے ریورسیبل پروسس ایسا ریورسیبل دنیا کے جتنے بھی اگر ریورسیبل پروسس بنیں گے یاد رکھ لیں وہ فری آف لاؤس ہوں گے فری آف فریکشن ہوں گے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے یہ یہ صرف تھیولٹیکل بات ہیں جیسے کہتا ہے لوگ خلا ہی باتیں ہواوں میں باتیں کر رہتے ہیں خلا میں گھم رہے ہوتا ہیں ہوا ہی باتے ہو جائیں گی تو کارنو چھو ہم پاس ایک سائنٹس تھے کارنوٹ نہیں ہے یاد اکیری جی کے دوارہ وطار ہوں آپ کو یہ کارنو ہے ٹی سائلنڈ ہے تو کہتا ہے یہ کارنو کیا کیا تھا سچ ریورسیبل پروسس ایسا ریورسیبل پروسس جس میں پروسس ہیٹ انجن ہیٹ انجن کا ایسا ریورسیبل پروسس کوئی فریکشن نہ ہو this perfect engine is called carno engine اس کو ہم بولیں گے carno engine ٹھیک ہے لیکن possible نہیں ہے بار بار آپ کو یہ بتاتا روں گا میں آپ کو بار ٹھیک ہے اب کہتے ہیں french engineer تھے سادھی carno انہوں نے 1824 میں discovered کیا تھا discovered تو نہیں کیا تھا یعنی کہ انہوں نے describe کیا تھا انہوں نے کیا لیکھا ہم نے describe کیا تھا انہوں نے بتایا تھا انہوں نے theory پیش کی دی constructions کیا ہمارے پاس ہے carno engine جو ہے وہ four man component ہے پہلا کہتا ہے infinite heat capacity ہے جو heat capacity ہے وہ infinite ہے اس کا مطلب constant temperature ہوگا throughout the process پورے process میں جہاں سے start لے رہے ہیں end تک جائیں گے temperature میں changing نہیں آئے گی اس کی تو اس کو infinite heat capacity کہا جاتا ہے second ہے infinite cold capacity source جو برف وہاہ رہا ہوتے ہیں coldness ہوتی ہے refrigerator ہوتے ہیں وہ infinite capacity ہے coldness کی temperature constant رہے گا throughout the process میں اس کا temperature بھی change گئی نہیں ہوگا تیسرا کہتا ہے insulating stand ہے neither heat enter nor leave the system through the insulating یہ stand ایسا ہے اس میں سے نہ تو heat یہاں سے یہاں جائے گی نہ یہاں جائے گی بھارکہ اگر open ہے تو open چلیا گی نیچے بین جائے گی اس طرح سے یہاں پہ جو coldness نہ تو یہاں جائے گی نہ وہاں جائے گی نہ نیچے نہ اب تو اگر open ہے تو open میں جا سکتا ہے تو ان کی جو opening phase ہیں یہ open ہوں گے ہمارے پاس کیونکہ piston کام اس کے اوپر move کرائیں گے ٹھیک ہے تو ایک چیز heat source ہوگا infinite ایک cold source ہوگا infinite اور ایک ہی آپ کا stand ہو گیا جو تھا آگیا آپ کا cylinder with movable piston piston اس کا move کر سکتا ہے fix نہیں ہے ٹھیک ہے walls and pistons are non-conducting جو دیواریں ہیں piston کی وہ اور piston سیلینڈر جو ہے سیلینڈر کی جو wall ہیں اور piston جو ہے وہ تینوں کے تینوں کیاں یہ دیوار اور piston جو ہے یہ کہیں گے non-conducting کرائے گا but the base is the conducting جو piston ہے اس کی base conducting ہوگی جیسے یہ نظار آپ کو اس کا piston non-conducting ہے walls non-conducting ہے صرف میچے کا جو base bottom ہے piston کا ٹھیک ہے piston کا cylinder کا جو بھی کہہ لیں آپ یہ cylinder کہہ لیں بہتر ہے cylinder کا جو base ہوگا وہ کیا ہوگا ہمارے پاس وہ conducting ہوگا یعنی اس سے heat آ سکتی اور جا بھی سکتی ہے ٹھیک ہے تا ایک working کیا ہے اس کے جو سادی کارنوں کی کہتے ہیں وہ four step پر depend کرتا ہے دو آئیسو thermal ہوتے ہیں دو ایڈیابیٹک ہوتے ہیں پہلا آئیسو تھرمال expansion ہوں گا دوسرا جو ہوگا آئیسو thermal وہ compression کا ہوگا اسنا ہے ایڈیابیٹک پہلا expansion کا ہوگا دوسرا آئیڈیابیٹک کیا ہوگا وہ compression کا ہو جائے گا ٹھیک ہے آسان ہے اب مشکل نہیں ہے آپ کو کیونکہ پورا سمجھا چکا ہوں آپ کو تو لکھا ہے وہ بھی سمجھا رہے ہیں آپ کو آئیسو تھرمال پروسس expansion والا ہے لابس جب expansion پرسر کم کر دے گا وہ پہلا ہو ڈیابیٹک پہا ہے ڈیابیٹ پہ پہ опریش پھرکے ڈیابیٹ نہ کھا پرسر پی پی ڈیوں گا رہے کے ایک کم کر ڈیابیٹک ک kaç دیا ڈیابیٹک ہڑٹھوس کر دیا گا پٹل مووڈ کر گا پٹل مووڈ کرتا ہے اپ پوڈ جیسی ہٹے گا پری شہر وہ پرموف کرے گا volume increase ہو گیا V1 سے کہاں ہو گیا V2 ہو گیا but temperature remains constant T1 کیوں بھائی کیسے ہو گیا اسے دوسرے آگے ہوتا ہے ہم نے because gas inside the cylinder absorb heat Q1 جو اندر cylinder کے اندر کی جو gas تھی اس نے Q1 heat کو absorb کر لیا اندر aid کر لیا پرامدہ heat source کس سے اس heat source سے Q1 heat کیا ہو گئی وہ aid ہو گئی پہلے تو کم ہوا ہوگا initial ہی لیکن وہ maintain ہو گیا اس کا temperature T1 ہی رہا جو پہلے تھا expansion کے بعد تو hands work it has done in this isothermal اس پرسیس میں کیا ہو کام ہوا ہمارے پاس تو پہلا پرسیس isothermal expansion کا ہو گیا دوسرے میں کیا کرے گا یہ ٹھیک ہے adiabatic expansion ہمارے پاس ہے اب ہم نے اس کو وہاں سے اٹھایا کہاں سے heat source سے اٹھایا اور کہاں رکھ دیا اس کو strand پر رکھ دیا کیونکہ T1 سے P2 ہو گیا تا V1 سے V2 کے temperature اور constant تا اس کو اٹھایا heat source سے strand پر رکھ دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر رکھا heat نہ تو اندر آئے گی یہاں سے نہ تو باہر جائے گی نہ باہر سے اندر آئے گی دیوار اور piston ویسے ہی non conducting وہاں سے بھی کچھ نہیں ہے پھر ہم دوارہ pressure کم کر دیں گے now cylinder is shift from heat source to the insulating strand heat source سے اٹھایا پچھلی پیچھلے میں دیکھنے heat source پر اٹھایا further reduce the pressure on the piston piston پر پھر pressure کم کر دیا P2 سے P3 کر دیا 8 کیا تھا تب 6 کر دیا یہ سمجھ لیا due to which volume پھر بڑھ جائے گا B2 سے P3 ہو گیا اور بڑھ گیا ہو and the temperature decrease ہو گیا T1 سے T2 T1 سے T2 ہو گیا کیونکہ کوئی heat source سے heat لے نہیں سکتا وہ تو strand پر بیٹھا ہوا ہے سمجھا رہی بات آپ کو تو اب اس میں smack کوئی heat نہ اندر سسٹم کے آئے نہ سسٹم سے بھائر گئی work بھی ہو گیا تو وہ اور fail بھی گیا expansion بھی ہو گیا تو یہ idiابیٹک ہلاتا ہے ہمارے پاس تو کہتا ہے hands work has done in idiابیٹک پروسس because neither heat enter nor leave the cylinder نہ سلندر اندر heat enter ہوئی نہ سسٹم سلندر سے سسٹم سے بھائر گئی تو یہ idiابیٹک expansion پروسسس تھا اس کا دوسرا ٹھیک ہے اب اس کا تیسرا دیکھتے ہم یہا پر تیسرا میں کیا کریں گے اس کو اٹھائیں گے سٹینڈ سے اٹھایا اور ردیا cold body پہ دوسرے سٹیپ میں جو تھا وہ یہاں پر موجود تھا اس کا پریشر پی تھے تھا وولیم بی تھے تھا اور ٹیمپیچر ٹی ٹو تھا ہمارے پاس اس کو اٹھایا وہاں سے اور ردیا سورس اس کے پر now cylinder is shifting from insulating سٹینڈ to the finite sorry infinite cold سورس وردیا اور بڑھائیں گے جب بڑھائیں گے تو پس وولیم کام ہو جائے گا اس کا پی تھری سے پی فور کر دیا وولیم بی تھری سے بی فور ہو گیا تیمپیچر جو تھا اس کا وہ مینٹن ہو گیا کیوں مینٹن ہو گیا بڑھا ہوگا لیکن اس نے وہ ریجیٹ کر دیا heat to the cold body وردیا پاس infinite سورس پر کوئی فرقی نہیں پڑے گا کچھ آئے یا جائے میں نے یہاں پہ لکھا کہ اس کو اٹھایا insulating سٹینڈ سے کہا رکھ دیا infinite cold سورس پر رکھ دیا اور increase کر دیا pressure کو پی 3 سے پی 4 کر دیا جس کی وولیم ڈکریز ہو گیا وی 3 سے وی ہو گیا برد تیمپیچر ریمین constant temperature کیسے constant را because gas inside cylinder reject heat q2 ریجیٹ کر دی نیچے دی اس کو cold source کو دی heat q2 to the cold source hence work has done in the isothermal expansion 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 نہیں یہ compression ہے تو اس process میں آس thermal compression ہو گیا work کام اس لیے ہو گیا پی نیچے آگیا on the system work ہو کوئی heat aid ہوتی ہے نہ release ہوتی ہے چوتھے میاں کرے گا یہاں سے اٹھائے گا اس کو دوبارہ دی جائے گا v4 v4 p2 p4 p4 اٹھائے گا simple پھر اس کو strand پہ رکھ دے گا پھر دوبارہ compress کرے گا now cylinder ship from infinite cold source to the insulating strand پہ رکھ دی ہم further increase جو پہلے آن چلا دے گا وہاں پہ 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 دن in this idi abe process کام تو ہوا کیونکہ system کے اوپر ہو گیا cylinder کے پر work ہو گیا system نے work کر دی because neither heat enter nor leave the system نہ تو system میں heat enter ہو بھائر گئی تو یہ idi abe compresion process ہو گیا ہمارے پاس اب کہتا ہے جہاں سے چلے تھے واپس وہ ہی پہنچ گئے وہ کہاتا ہے ایک cycle تو یہ carno engine تھا ہمارے پاس during one cycle of carno engine heat جو پہلے absorb کی تھی وہ q1 تھی کہاں سے heat کی تو heat source سے لیدی isothermal expansion کے اندر اور in isothermal expansion کے اندر سنوٹ لیا تھا اور heat reject q2 kis call body isothermal compression کے اندر ہے اب یہ اپ carno engine کے اندر جو aid ہوئی تھی isothermal expansion میں ہوئی تھی isothermal compression میں ہوئی تھی تو یاد لیجئے q1 heat جو system میں aid ہوئی تھی وہ isothermal expansion میں ہوئی تھی q2 heat reject ہوئی ہے کس میں isothermal compression process میں hence no change in inter energy اس دونوں process میں expansion کا ہو چاہے compression کا ہو کوئی بھی inter energy change delta u دونوں کے لئے zero رہے گا during these process پورے process کے اندر delta u zero رہا expansion والا ہو چاہے نیٹ ورک کیا ہوگا و w کھلا گا جو کام ہو اب فرس لاب سمجھ رہا دیلٹا q رہا دیلٹا u plus delta w کھلا تھی delta q کیا ہے وہ heat تھی 8 q 1 q change in heat کیا q 1 minus q 2 change energy کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ وہ دونوں چاہیت تا اس کے اندر کوئی انٹرنیجی چینج تیمپرچر constant یہ 0 کلائے گا delta w ڈابر آجائے گا q 1 minus q 2 کیا جائے گا اب ہم بولیں اس کی اگر ہمیں اس کو efficiency نکال لی ہو یا اس graph سے سمجھ نہ پہلے graph سے سمجھ لیتے پھر اس کی efficiency کو study کر لیں یہ ہم نکال لیا یہ origin ہے اور یہ اس کو volume سے ظاہر کر رہے ہیں ورٹیکل کو ایز پیشر سے ظاہر کر رہے ہیں چار سٹیج ہیں اے بی سی ڈی پھر بعد میں اے گھم پھر کے واپس آ جائے گا وہ اپنے ایر کے اوپر جو اس process سے گیا تھا اگر ہیٹ ایڈ ہوئی تھی تو واپسی میں جا کر گا وہ رجیٹ کر گا تا کہ سراؤنڈری پہ کوئی فرق نہ ہو تو کھلائے گا آئی سو ثرم وہ تب کھلائے گا وریورس پروسیس ٹھیک اور ریورس پروسیس ہوتا ہے ہنڈر پرسن ایفیشنسی ہوتی تو گراف کیا ہوتا ہے ناؤ کہتا ہے اب سلنڈر موف کرتا ہے پوزیشن اے سے بی پہ جاتا ہے ان آئیسو تھرمل ایکسپنشن جب یہاں سے موف کرتا ہے تو آئیسو تھرمل ہوتا ہے جب آئیسو تھرمل ایکسپنشن ہوا تھا وولیم بڑھ گیا تھا پہلے وولیم اتنا تھا یہاں تا پہنچ گیا وولیم بڑھ گیا پورا ڈیفائن نہیں کریں گا آریری ڈیفائن کر چک گراف سمجھا رہے سباب کو جب یہ ایکسپنشن ہوا اسم ایکسپنشن ہوا اور اس میں کیا ہو جی ہیٹ ایڈ ہو گئی تھی کیون وہاں بھی نظار رہا یہاں بھی نظار رہا رہا بی سے سی کیا وہ ایڈیابیٹک ایسپنشن تب بھی پہلے یہاں سے یہاں تک وولیم تا اب یہاں تک ہو گیا وولیم تو انیشال یہاں تھا وولیم بی پہ اتنا بڑھ گیا اور یہاں پہ 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 اور بڑھ گیا وولیم ہم نے کہا کہ جو وہاں سے ریٹن ہو رہا سی ٹو ڈی کیا آئیسو ترمیل کمپریجن کمپریز کیا یعنی وولیم پہ یہاں تک کم کرتے کرتے وولیم اتنا کر دیا اور جن کی طرف آئیں گے کمپریز ہو رہا اور جو سے دور جائیں گے تو ایکسپینڈ ہو رہا ہے وولیم ٹھیک جی تو جب سی سے ڈی کی طرف گیا تو کمپریشن ہوا اور ہیٹ کیو ٹو ریجیٹ کی کس کو دے دی اور جب وہاں ڈی پہ 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 سی پہ پہ ایفیشنسی کے ساتھ تھے یہ ایکسات گراف تا اب ایفیشنسی کو سی کریں ایفیشنسی جو ہوتی ہے کسی بھی اوپوٹ کو ڈیوائیٹ کر ایفیشنسی کر پر دیکھا تھا میں کس نے کی یا میں ایک بڑے دیکھا تھا یہ اسے اس کو میں نے ایکویشن 1 کیا دیا ہے ایکویشن 1 شو کرتی ہے کہ ایکویشن 1 کی بھی انکریز اینجن کی ایکویشن سی کب بڑھے گی جب کیو ور کیو ون جو ہے وہ کم ہو جا جب یہ ریشو کم آئے گا تو ایکویشن سی بڑھے گی دوسرے الفاظ میں یہ کہلیں اگر ہیٹ کیو تو زیرو کر دو تو یہ 100% efficiency ہو جائے گا یا اس کو ratio کو zero کر دو تب بھی کیا ہو جائے گا یہ efficiency 100% جائے گی اب یہ percentage نہیں لگا ہوا جب percentage نکالیں گے تو multi by by 100 کر دیں گے اب یہ simple heat کی فارم میں دکھا رہا تھا اب اسی equation کو میں نے temperature فارم میں لکھا کیوں لکھا کیوں کہ T1 depend کرتا ہے Q1 کے اوپر T1 جو ہے Q1 کی جو heat پہنچ سی تھی وہ T1 نے depend کیا تھا اس پہ Q1 پہ اور T2 depend کیا تھا Q2 کے اوپر تو Q1 کی جائے گا T1 اور Q2 کی جائے گا T2 لگا دیا ملٹی اب 100 کر دیں گے تو percentage جائے گا without 100 کریں گے تو simple ہوگا وہ لیکن percentage نہیں گئے سکتے اس پر ٹھیک ہے جی آسان ساتھ ہے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ temperature کا جو ratio ہے اگر یہ zero ہو جائے تو 100% کیونے 100% پہنچ سی تھی یہ ratio ہی zero ہو گیا 1 میں سے zero گیا تو 1 بچے گا 1 پہنچ سی تھی 100 سے تو 100 آ جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ یہ ratio کو آپ zero کر دیتے ہیں T2 upon T1 کو یا Q2 upon Q1 کو تو وہ efficiency 100% ہو جائے گی اب یہ ہم نے لیکھا Carnot engine does Carnot engine Carnot engine تھا وہ depend کر رہا تھا کہ اس پر heat reservoir پہ اور cold reservoir پہ جو T1 تھا ہمارے پاس وہ hot reservoir کا تھا T2 جی تھا وہ cold کا تھا جنہیں کہ جو Carnot engine ہے اس کی efficiency depend کرتے ہیں اس کے اوپر وہ hot reservoir cold reservoir پہ if larger the heat difference between two reservoir wire اگر ان دونوں کا difference بہت زیادہ ہوگا than the higher the efficiency جتنا زیادہ ان کا فرق ہوگا اتنی زیادہ اگر یہ برابر ہو گا دونوں کے دونوں فرض کر لیا یہ بھی 10 Kelvin یہ بھی 10 Kelvin 10 سے 10 کٹے گا تو 0 نہیں ہوگا 1 بچے گا divide میں جب بھی cancel ہوتا ہے 1 بچتا ہے 1 سے 1 گیا 0 0 ہو جائے گا اس کا مطلب یہ same نہیں ہونا چاہیے سمجھ آری بات آپ کو T1 اور T2 کبھی بھی same نہیں ہونا چاہیے اگر یہ دونوں کے دونوں same ہوگا T1 جتنا ہے اتنا ہی T2 ہے تو وہ ایک دوسرے کو divide کر کے جب بھی cancel کرتے ہیں تو 1 بچتا ہے اور جب minus کر کے cancel کرتے ہیں تو 0 بچتا ہے یہ divide کر کے اگر یہ بھی 10 ہے یہ بھی 10 ہے 10 کو 10 سے divide کریں 1 بچے گا 1 میں سے 1 جائے گا تو 0 ہو جائے گا یاد رکھ لیں کبھی بھی hot reserver cortisol کا temperature جو ہے ہمارے پاس جو heat 8 ہوئی تھی یا rigid ہوئی تھی دونوں بلکل ہی کیا کہتے ہیں equal ہو گیا ہمارے پاس بلکل equal ہو گیا ہمارے پاس برابر آگئے temperature یاد رکھ لیجیے وہ کیا ہوگا ہمارے پاس وہ system کیا ہوگا وہ 0 پہ چلا جائے گا efficiency کے اوپر لیکن heat جو ہے hotness الگ ہے اگر وہ plus میں ہے تو وہ minus میں ہوگا تو وہ فرق ہو جائے گا اگر temperature کے اندر یہ 10 اگر اس کو 10 plus بولو اس کو 10 minus بولو اس کو نیشہ پلس بولو 10 اس والے کو minus بولو تو answer میں change آئے گا سمجھو آری بات آپ کو یہ چیز سمجھ لیجیے تو کہتا ہے کہ اگر ان کا difference زیادہ ہوگا تو یاد اٹھ لیجیے وہ ان کی efficiency اتنی ہی زیادہ ہوگی اگر اس same ہو جائیں گے تو ان کی efficiency اتنی ہی کم ہو جائے گی تو برابر نہیں ہونا چاہیے difference ہونا چاہیے plus minus ایک الگ چیز ہے ٹھیک نا وہ بہت بڑا factor ہوتا ہے minus 10 سے plus 10 تک جاتے ہیں تو کتنا فرق آتا ہے پتا ہے آپ کو 10 کا نہیں ہوتا minus 10 سے 10 تک جاتے ہیں plus 10 تک 20 کا فرق ہوتا ہے difference ٹھیک ہے اس طرح سے ایک minus بڑھتا جائے ایک plus بڑھتا جائے پھر چیک کر لیں تو جتنا difference زیادہ ہوگا اتنی زیادہ اس کی efficiency clear right okay for 100% efficiency اگر 100% efficiency لے جو ہے تی ٹو جو ہے وہ zero Kelvin کر دو آپ زیرو کو کچھ بھی ڈیوائیڈ کر دو زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈیوائیڈ سیم سیم کر دو یہ بھی ڈیوائیڈ کر دو پیس مینس کا چکر نہیں کر دو گے آپ بلکل ہی وہ کر دو گے تو ایسا پھر وہ 1 ہو جائے گا 0 ہو جائے ٹھیک ہے minus 10 plus is a different thing اوکے تو اگر اس کی بلکل زیرو کر دیں گے تو یہ زیرو ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا 100 ہنڈیوائیڈ سے تو ہنڈیڈ پر سن ہو جائے گا اگر ہنڈیڈ پر سن افیشنس چاہیئے ٹھیک ہے دو تین باتیں بتائیں میں نے اسی فامولے سے ایک تو یہ کہ ٹھیک اگر فرض کیا کہ ون ڈگری ہے کیلوین ہے یہ بھی ڈگری کیلوین ہے پلس مینس کا نہیں بلکل سیم سیم ہے کیا وہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا اور وہ زیرو کر دے گا سیم نہیں چاہیئے ہمیں ڈیفرنس میں چاہیئے جتنا ڈیفرنس ہوگا اتنا ہائیٹ ایفیشنس اچھی ہوگی نوٹ میں نے یہاں پہ بتا بھی دیا دونوں کیا انفینائیٹ ہیٹ ہے دونوں بھی ہوت سورس ہے وہ کول سورس ہے لیکن وہ بھی انفینائیٹ ہے یہ بھی انفینائیٹ ہے سمندر تو موجود ہے لیکن آگ کی ایسی پیمائش ہوت وہ جھنم ہی ہوگا اور کئی جگہ نہیں ہو سکتی اور جھنم کے اندر ہی انفینائیٹ کول سورس بھی ہے یاد رکھیں جو انسان ہیں انسانوں کو جو اللہ سب کوئی مغفر سن ہے سب کے امان محفوظ رکھے جو لوگ جھنم میں جائیں گے وہاں پہ جو ہیٹ ہوگی وہ انفینائیٹ ہیٹ ہوگی جو انسانوں کو دی جائے سزا کے طور پہ اور جو انفینائیٹ کول سورس ہوگی وہ بھی چھنم میں ہوگی جو شیطانوں کے لئے ہوگی جنوں کے لئے ہوگی ٹھیک ہے تو دنیا میں انفینائیٹ ہیٹ بھی نہیں ہے الحمدللہ اور انفینائیٹ کول نیس بھی نہیں ہے آر ناٹ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں ایبسولیوٹ زیرو کا ٹیمپیچر بتا چکا ہوں آپ کو جس کے اندر ہم نے ہوتایا تھا کہ اگر ہم ایبسولیوٹ پہ چلے جائیں گے تو بھائی صاحب زندگی ہی ختم ہو جائے گی انسان بھی نہیں بچے گا ٹھیک ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے پکہ پکہ مل گیا آپ کو یہاں سے پرسنٹیج میں بات کرتے ہو تو وہ پھر ہندیڈ پرسنٹ ہوگا یہ بیتاوٹ پرسنٹیج ہے یہ بیت پرسنٹیج ہے ایفیشنسی میکسیم کب ہوگی جب وہ ہیٹا بنا جائے یا وہ پرسنٹیج میں آئے تو ہندیڈ پرسنٹ میں آئے ٹھیک ہے دونوں کا فرق ہے بھائی یاد لیجیے اس کو نو ہیٹ انجن کین بی پرسنٹیج ریورس ہے دنیا میں کوئی ایسا پوسیبیلی نہیں ہے ہیٹ انجن جو پرسنٹیج ریورس ہے بھلو ریورس ہوتا نہیں ہے یہ سادی کارنو انجن بتایا تھا یہ سپ تھیوریٹ ہی کلتا اب دیکھئیے کارنو تھیورم کون سا ہے ہم نے ایک فرس کر لیا ہاں پاس ہوت ریزر وائر ہے ہم نے فرس کر لیا ایک ہاں پا کول ریزر وائر ہے ہوت ریزر وائر کے بیچ میں رکھا 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 ہے ایک کارنو انجن اور ایک ادھر ہیٹ انجن لگا رکھا رکھا ہم نے ٹھیک کنیٹ کیے جو تیمپیچر ہوت نیس اس کے لیے وہ ہی اس کے لیے وہ ہی ٹیمپیچر اس کے لیے جو کارنو کے لیے وہ ہی اس کے لیے وہ ہی اس کے لیے سیم ٹیمپیچر ہیں ان انجن ہوں کے لیے تو کہتا ہے کہ جتنے بھی انجن ہیں سیم ٹیمپیچر پہنے جس کا انپوٹ جتا ہو سب سب کا کیو ٹو بھی سیم ہو لیکن سادھی کا جو کارنو انجن ہے وہ ریورسی بل ہوگا اور وہ اگر اسی کے طریقے کار سے بنا لیا جائے بتا دیا میں آپ کو ان فائننیٹ سورس اویلیبیلٹی نہیں ہے ٹھیک اب تھیورم کیا کہتا آل ہیٹ انجن ورکنگ بیٹوین سیم ٹیمپیچر آل کانتب تین لیے میں آپ پانچ لے لیں سات لے لیں دس لے لیں جتنے بھی انجن لے لیں سیم ٹیمپیچر میں یعنی کہ ان کے سب کے لئے سیم ہو سیم ہو اگر کارنو انجن کی طریقے سے بنائے گیا انجن جو ہوگا وہ میکس ایفیشنسی ہوگا کیونکہ جتنی ہیٹ وہ اس نے ایڈ ہوئی دی اتنی ہیٹ واپس کی ہوگی باقیوں میں یہ نہیں ہوتا اور وہ کارنو انجن جو بنائے ہوا ہو سادی کارنو کی بیس پہ جس طرح سے فارم جس بتایا چار سے اسی بیس پہ کام کرتا ہو تب ہی وہ ہنڈر کوئی دوسرا انجن ایسا نہیں ہے جو کارنو انجن کی طرح ایفیشنٹ ہو کوئی بھی ایسا انجن نہیں ہے کان بی مور ایفیشنٹ ایس دین آ کارنو انجن کارنو انجن کے مقال میں کوئی دوسرا انجن ایسا ہے ہی نہیں جو اس سے زیادہ ایفیشنٹ ہو وین دوز آر آر آپریٹنگ بٹین دا سیم ٹیمپیچر سیم ٹیمپیچر پہ جو آپریٹ کر دونوں سینیریو سب کے لیے ایک ہی ہے لیکن کوئی بھی ایسا انجن نہیں ہوگا اگر کارنو انجن بن جاتا ہے اس کی ایفیشنٹ میکس ہو بھی آر ریال انجن آر لیس ایفیشنٹ دی اندہ کارنو جاتا بننے والے پریکٹیکل جتنے بھی انجن ہیں سب کے سب لیس ایفیشنٹ کلاتے ہیں کس کارنو انجن سا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایگزیمپل درکھی تھی بک 17.1 کی اس میں کہا گیا تھا کہ ایک کارنو انجن ہے آپ کرتا بیٹین ٹو ٹیمپیچر ریزر ویرس میں ایک پہلہ تی ون ہے ہوت دیکھیں 227 ہے وہ 27 ہے یہ زیادہ ہوت ہے وہ کم ہوت ہے ہمارے پاس یہ تی ون ہو گیا وہ تی ٹو ہو گیا وات is ایفیشنسی میکس ایفیشنسی اف کارنو انجن پہلہ تی مالوم کرنی سیمپل فارمولا 1 minus t2 upon t1 into 100 ٹھیک 1 up جگا minus t2 کتنا ہے وہ پاس t2 is 300 t1 is 500 ٹھیک multiply by 100 300 کو 5 multiply ھائیں 0.5 ھائیں 1 up جگا minus 7 جگا 3 divide by 500 0.5 0.5 ھائیں minus 0.4 ھائیں 0.4 کریں 40 یہ 40 پر کام کرے گا یہ ہمارے پاس اگر ہم کا source temperature یہ ہوں 100 percent نہیں 100 percent کے لیے source لانی پڑے گی infinite hotness infinite coldness this is not possible for everyone دیکھ آسان س topic تھا ہمارا سمجھا یا آپ کو kindly سمجھ آگیا ہے تو like بھی کی جی share بھی کیجئے سبسکر بھی کیجئے thank you so much اللہ حافظ